مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیا تو شہباز شریف صاحب ایک اچھا کام کر گئے انہوں نے ایکزیم بینک آف چائنہ سے رجوع کیا درخواست کی کہ اس منصوبے کی ڈیڈ لائن میں تھوڑی توسی کر دی جائے میاں شہباز شریف صاحب کی اس درخواست کو ایکزیم بینک آف چائنہ نے مان لیا اور اس کی ڈیڈ لائن کو بڑھا دیا نئی ڈیڈ لائن دی گئی جو کہ تھی تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ جی ہاں تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ یہ آپ نے صحیح سنا ہے اور ڈیڈ لائن اب دوبارہ سے ایک سیٹ کر گئی ہے یعنی ڈیڈ لائن اب ختم ہو گئی ہے تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ گزر چکا ہے ہم جنوری دوہزار انیس میں آ چکے ہیں اور جرمانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب حکومت پنجاب اورنج لائن ٹرین جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر کا سلسلہ رک چکا ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پہ حکومت پنجاب ایکزیم بینک کی کرزدار ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پر چھے کروڑ چھتر لاکھ روپے ایکزیم بینک کو جرمانہ آدھا کرے گی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی آگے چلتے ہیں مزید بھی کہانی سے آپ کو اگاہ کرتی ہوں ناظرین اورنج لائن ٹرین کی آگے کی کہانی یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب اس منصوبے کو چھوڑ کے گئے یعنی کہ جب انٹرم گورنمنٹ آ گئی اور پنجاب حکومت کا دور جو نون لی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا تو آرینج لائن منصوبے کا جو سیول ورک ہے وہ ایٹی نائن پرسنٹ تک کمپلیٹ تھا اور اب موجودہ دور حکومت میں یعنی جب سے پاکستان تحریکی انصاف نے آرینج لائن ٹرین اور پنجاب اور پاکستان بھر کے جو باگ دور ہے سمحالی ہے تب سے اب تک جتنا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے 93% یعنی گزرشتہ دور حکومت سے موجودہ دور حکومت تک آرینج لائن ٹرین کا جو کام ہے وہ صرف 4% سیول ورک ہو پایا ہے اب یہاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے مزدور لگے ہیں جو طبقہ ہے وہ لگا ہے تھوڑا بہت کام روز کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کا وہ جو کام رہ گیا ہے وہ مکمل کیا جائے وہ روڈ وہاں سے لے کر یہاں تک بنی ہے اس کے علاوہ یہ کچھی روڈ ہے اور یہاں پر ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں مکمل طور پر پیچھ ورڈ کہیں سے سڑک اوپر ہے کہیں سے سڑک نیچو ہے موٹر سائیکلز جو ہیں زیادہ تر ہاتھ ساتھ کا شکار رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی ہے اور یہ پورا ٹریک ٹھوکر نیاز بیک تک لے کر آگے کی طرف تک یہ اسی طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مٹی گھٹا تمام چیزیں جو ہیں اب یہ اورنج لائن ٹرین کی قسمت بن چکی ہیں یہاں پر میں دکانداروں سے گفتگو کی سلسلے کا آغاز کرتی ہوں کہ اورنج لائن ٹرین کی وجہ سے اور یہ انکمپلیٹ کام کی وجہ سے اور یہ جو تعمیراتی کام یہ روز دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں کیا مشکلات رہتی ہیں اسلام علیکم سامنے اورنج ٹرین بن رہی ہے اس سے آپ خوش ہیں مکمل کام کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ پاس ہو گیا کبھی کہتے ہیں یہ فیل ہو گیا آپ کی صحت کا تو ستیہ ناس ہو گیا ہوگا بہت زیادہ یہ دیکھیں کبیلوں کے اوپر مٹے چڑی ہوئی کیا کہیں گے حکومت وقت کو حکومت کو کہتے ہیں جلدی جلدی مکمل کرتے ہیں اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ جلدی مکمل ہو جائے اب تک یہ چل جانے تھی موجودہ حکومت اس میں سیریس نہیں ہے اس کو کہتے تھے یہ یہ کیا کہتے ہیں فلاب ہے فلاب منصوب بھائی منصوب بھائی سیوریٹ نہیں اورنش رینج جو ہے پاکستان تحریقہ انصاف کی کچھ اور لوگ سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام پوچھ رہے ہیں اورنش رینج سے جی خوش کیا ہونے ہیں غریبوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ گھروں پر تباہ ہیں گاگ آتا ہے جگہ نہیں ہے گزرنے کے لیے اور یہ خبروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے جو ہے پڑے 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 ان کے دعوے کرتے ہیں میں یہاں پہ گاڑی چلاتا ہوں کوئی گاگ نہیں ہے کسٹمر کو نظر آ رہے ہیں آپ کو تیکھیں اگر آپ کا کیمرہ مند دکھا سکتا ہے تو چیک کریں کوئی کسٹمر نہیں ہے لائک ہی نہیں کر رہے اور یہ موبائلوں کا جو کام ہے بلکل ہی ٹھپ کر دیے انہوں نے یہ نئی یہ نئی جو گورنمنٹ آئی ہے بلکل ان کے بس میں کچھ نہیں ہے بریب کو کوئی ریلیو نہیں ہے کسی قسم کا بھی نہیں ہے ہم جو ہیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے اور جو جہاز ہے ہم کچھ اوری نہیں کر رہے ہیں مزدوری کرتے ہیں ہمارے لیے روزگار نہیں ہے ان کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں نکلتے ہیں جن میں سے یہ پیسے کماتے ہیں ان کے انڈسٹرییاں بھی ان کی ہیں پروجیکٹ میں جو مال لگتا ہے وہ بھی ان کے ہم نے کذر جانا ہے بتائیے کہ یہاں میں موجود جتنے دکاندار ہیں رہائشی ہیں ان کی صحت کا ستیہ ناس کیسے ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہیں بہتر ہے کہ آپ ہیلتھ کے معاملے میں ہسپیٹل جاتے ہیں شام کے وقت جو مولے میں ڈاکٹرز بہرہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چاندی ہو گئی میڈیکل سٹور ہے وہ بھی یہ بات تو کنفرم ہے یہ میڈیکل کمپنی بھی ان کی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی صحت خراب ہو اور ہماری میڈیکل کمپنیز چلیں اتنی نیگیڈیویٹی سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے مزید بھی دکانداروں سے بات کرنی ہے مجھے میں اس جانب پہ جاؤں گی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کیامرا اور مائک کو دیکھ کے جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم سر میرے خیال سے آپ خوش ہوں گے آپ کے سامنے ہی اورنج رین کا ٹریک ہے تو یہ تو آپ کو خوشی دیتی ہوگی بات خوشی کس بات کی یہ پہلے تین سال ہو گئے ہیں اس کی خوشی کی بات نہیں اس کا فائدہ کیا ہے جتنے اس نے بجلی نہیں ہے آپ کے پڑے لہور میں اتنے بجلی نہیں ہے یہ ٹرین کا چلنی ہے اور جتنا اس نے نقصان دی دی یہ بھی تو چلے تو فائدہ ہوتا ہے جتنا کاروبار برباد کر دی اس نے کون سا ہمیں فائدہ دے دی ہے یہاں آپ نے ابھی تک سفر کیا ہے میٹروں میں جو اورنج کا ہمیں فائدہ ہوئی یہ بجلی دیتے پھر فائدہ ہونا تھا تو صحت کیسی چل رہی ہے اس دھول مٹی کے ساتھ یہ ہفتے میں تین دفعہ بمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا بتایا چلیے ٹھیک ہے آگے بھی میں بات کرتی ہوں لوگوں سے کچھ لوگ اس طرف آئے ہیں ان سے ہم نے بات کرنی ہے ناظرین تھوڑا سا بیک گرانگ میں آپ کا بتا چکی ہوں سب سے غار طلب بات اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر حکومت پنجاب وہ ایکزم بینک کی کرزدار ہو جائے گی چلیے کچھ اور لوگوں کے ویوز لیتے ہیں جن کی زندگی یہاں سے وابستہ ہے ٹرین جا رہی ہے آپ کے شاپ کے آگے سے کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ہمارے لئے ٹرین نہیں جا رہی ہے ایک عذاب گزر رہا ہے یہاں سے یہ تقریباً پچھلے تین سال سے ہم لوگ عذاب میں ہیں اس کا کوئی ایک پرسنٹ بھی لوگوں کو فائدہ نہیں ہے ہر بندے کے پاس اپنی بائیک ہے ہر بندہ اپنے گھر سے نکلتا اور شاپ پہ آ جاتا ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ جیسے یہ خود جیلوں میں چلے گے اسی طرح ہمیں بھی یہ جیل میں ڈال گئے ہوئے ہیں اس کا ہمیں ایک پرسنٹ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے دوسرا ایسپیکٹ یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دھول ہے مٹی ہے گھٹا ہے اور تعمیراتی کام میں سیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ہوا میں اس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے جب سے میں یہاں پہ پرگرام کرنے کے لیے ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں مسلسل جو ڈسٹ ہے وہ گلے میں جا رہی ہے اور خانسی لگاتار ہے تو میرا تو یہ دو پندوہ منٹ میں یہ حال ہے تو آپ کی تو زندگی یہاں پہ گزرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی یہ میڈیسن ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک اس کے تقریباً ڈاکٹر نے اس پہ لکھا ہوا ہے تین ٹائم لینی ہے لیکن یہ میں صبح سے لے کے شام تک سات ٹائم لے رہا ہوں ابھی بھی گلہ میرا خراب ہے اتنی ڈسٹ ہے میرے ساتھ والی سامنے کونٹر پہ لڑکا بیٹھتا تھا اس کو ٹی وی ہو گیا ہوا ہے وہ بچارہ ڈسٹ کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھ گیا نہ وہ کام کر سکتا ہے نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے اب وہ بیٹھا ہوا ہے میں بھائی کی دعائیاں دکھا رہی ہوں جو کہ یہ گلے کے لیے اور بخار کے لیے سردرد کے لیے آئی انفیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تین ٹائم لکھا ہوا ہے لیکن میں سات ٹائم یوز کر رہا ہوں لیکن گلہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو ناظرین یہ بھائی نے اپنے دل کی بات کہی ہے اور ظاہری بات ہے تکلیف میں ہے تو ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم انسٹنٹلی یہاں پر موجود ہیں کوئی کوئی پلانڈ ریکارڈنگ نہیں کر رہے جس یہاں پر آئے اور لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور ان کے ویوز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ہیں کچھ دکاندار ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سلام علیکم اور انسٹرین ہے آپ کے شعب کے سامنے آپ تو بہت خوش ہوں گے ہم خوش کیسے لیے ہیں بیمار ہوگے اس لیے اور دست ہے ساری یہ تو تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں میں کاروبار ہمارا بند ہے ہم کس کو کہیں جا کے کس حکومت کو کہیں بتائیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ تیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ اس اورنس ٹرین کی ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد ایکزیم بینک آف چائنہ اس کا کرزدار ہوگا جو حکومت پنجاب ہوگی وہ اس کی کرزدار ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں کتنا کرزہ ہمارے پر ہوگا چھے کروڑ چھے کروڑ چھے ایک سامنے پے کرنا ہے ٹھیک ہے کمبند نے تھوڑی پے کرنا ہے وہ اس حساب سے دیکھا جو سات عرب رپیہ ایک منت کا چائنا کو دےنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بھی نہیں کلکلٹ کیا ہوگا تو وہ تو ہم نے پے کرنا ہے کمبند نے کہاں سے کرنا پے ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی بھی اورنس ٹرین کو کمپلیٹ کرنے کی باتیں ہو ہی نہیں رہی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اتصاب 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 یہ پاکستان کی فلاو پہ بود کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے نہ اندر جا رہی ہے نہ وہاں آ رہی ہے یہ گلے کا کینسر بن گیا ہڈی نہیں بن گئی ہے یہ گلے کا کینسر ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین جس طرح سے ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت زیادہ اپنی سٹوریز یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں جن کا تعلق بقائدہ طور پر اورنج رائن ٹریک سے ہے یہ بہت بڑا ٹریک ہے آگے ٹھوکر نیاز بیک تک جاتا ہے کچھ اور شوپ کیپر سے ان سے بات کرتے ہیں بہت خوش ہوں گے آپ کے شوپ کے بلکل سامنے ہے اورنج رین بہت فائدہ ہو رہا ہوگا السلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہمیں کسی کی زویت نہیں تھی کیونکہ ہمارا ملک تو بہت ملک ترکی کر رہا ہوں ہمارا ملک ترکی کر رہا ہم مدہ آر لے ان چیزہ بلگائیں ہم سیت بنائیں اپنی جنوشیس بنائیں تلیم پہ توجہ دیں سیت پہ دیں اس کو ابھی کسی دوائے نہیں زیوہ تلیم ماری جو اپنا مصبوبند ملک کرنا وہ تلیم سے سیت سونا ان کے انتظام کرنے اس سے کچھ فائدہ نہیں ایسے دیکھیں آپ کتنی میٹی پڑی دسک پڑا دیا کوربار تو بہا ہوا گئے ابھی پیچھے ایک دکاندار تھا انہوں نے مجھے اپنی دوائیاں بھی دکھائیں جب وہ سکین کے لیے خانسی کے لیے دسک پڑی ہوئی ہے یہ دسک میں آپ کو دکھا دوں یہ میری انگلی اور جب میں نے اس کے اوپر پھیڑی ہے تو یہ آپ کیامرہ سے زوم ان کر کے درہ دکھا دیں کہ کتنی دسک ہے یہاں پر اور یہ دسکنگ صبح کی ہوگی آپ نے مارکس پرائیں کے گزارتے ہیں دسک ہے پرسنل ماسک ہے ان کے پاس سب کے بعد سب کے بعد اپنے پرسنل ماسک رکھیں ہوں یہ سب کے اوپر سائن کرتے ہیں تو آپ کو سگنیچر نظر آجیں گی اتنی ڈسٹ ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں نئے موبائل کی چھوپ ہے آپ نے سگنیچر کر کے دکھا دیں یہاں پہ اپنے سگنیچر کرتا ہوں تو آپ کو اتنی ڈسٹ ہے کہ سگنیچر واضح نظر آجیں گی یہ گلے کا حال کیا ہوتا ہوگا اور سکن کا کیا حال ہوتا ہوگا ڈسٹ ہی تنی ہے کہ سب پروبلم ہوئی ہے جاکٹ پہ لگاتے ہیں یہی دیکھیں یہ نئے موبائلہ کسٹمر کہتے ہیں یہ یوٹفل موبائلہ نئے موبائلہ ہیں جج ہی نہیں ہوتا کسٹمر سے یہ پروبلم ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی یہیں سے ہی کسٹمر ہیں کہ دکان در ٹھیک ہے تو کیا آپ کے ویوز ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ہو جانے چاہیے مکمل ہو جانے چاہیے یعنی تو وہ جانے دو سال سے اوپر ہو گیا یہاں پہ میٹی کھاتے ہوئے جوالات اب بیمار ہو گئے ہیں سانس کی بیماری گلے خراب اور کام تو بالکل بھی نہیں ہے ویسے بھی یہ ڈسٹ آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنی تو یہ مکمل ہونی جی آپ ان سے کہیں تحریکہ انصاف سے کوئی امید کوئی امید نہیں میاں صاحب زندہ آباد بس یہی تبدیلیہ کے لائٹ نہیں ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ نہیں کھڑے ہوکے میاں صاحب کی بات کریں تو اپنی دکان پہ جا کریں عمران ہان زندہ آباد میاں صاحب نے کیا کہتا ہے یہ زوری تھا ہے اور انسین زوری پہ نہیں زوری یہ اپنا نہیں پیسہ لے کے سیدھ کے انتجام بات کریں ترینک میں تجام کریں تب ملک تقیی کرتا ہے میاں صاحب یہ لائٹ دیکھیں ہم لائٹ بھی تو نہیں آرہی یہ ادھار لے کے بنا یہ آب ہے یہ کچھ دوری نہیں تھا اس سے پکے کارو بہت تباہ ہو گیا ہے دس تیتری پڑ دیا میاں صاحب زندہ بات یہ شاہد لائے ملک کچھ کچھ دکھائے گا ہمیں ٹائم دے کچھ ٹائم دے ان کو ناظرین یہاں پر الگی بہت شروع ہوئی ہے ایک اور نوجوان نے ہمیں جوائن کیا سامنے کو یہ اورنج رینج سے خوش ہے آپ یہ میٹرو ٹرین کی وجہ سے اورنج ہے یہ میٹرو نہیں یہ بنے گی نا جب تو پھر خوش ہوں گے ابھی تو نہیں نہیں بنی لیکن امید ہے آپ کو کوئی سیریس لے رہا ہے اس کو مولودہ حکومت یہ اچر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بننی چاہیے یہ بنے گی میں خود دیکھوں گا یہ بنے گی انشاءاللہ آپ کو چیف جسس صاحب سے امید ہے انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا انہوں نے معزیز عدالت کا نام لیا ہے اور ہونوریبل چیف جسس کا نام لیا ہے کہ وہ ہونوریبل چیف جسس سے جو ہیں وہ امید رکھتے ہیں اور انہوں نے نوڈس بھی لیا ہے اور شاید یہ جلد ہی بن جائے گی آگے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ناظرین آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں views جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کہتے کیا ہیں السلام علیکم السلام علیکم والسلام اور انشوین سے کافی خوش ہوں گے آپ ابھی فیلال تو خوش نہیں ہے تقیبا یہ دھائی سال ہم نے صرف یہاں پہ مرمتی کھاتے رہے ہیں ابھی یہاں کچھ سلسلہ بنا ہے پھر سمجھ آئی ہے بلکہ یہاں پہ رینڈ بھی ہم پلے سے دیتے رہے ہیں تو دشواری تو ابھی بھی ہے سیہت کیسی ہے آپ کی گھٹا مٹی کھا کر گھٹا مٹی کھا کر فیلال تو ابھی تو ٹھیک ہے دو ڈائی سال پہ بیمار رہے ہیں تو اس کا کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے دیفنیٹ یہاں پہ ہوتا رہا ہے بہت پرابلم رہی ہے ابھی کچھ مسئلہ ٹھیک ہوا ہے تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے موجودہ حکومت سے کوئی امید ہے کہ اس کو سیریس لیں گے سنجیدگی سے لیں گے اور اس کو مکمل کریں گے دیفنیٹ جی امید ہے تو ان کو ووٹ دیئے ہیں امید تو بہت ہے چلیں ٹھیک ہے ناظرین پیچھے ہم نے یہ تمام پوری لائن ہے اور یہ دکاندار تھے ان سے ہم نے بات کی ہے اب تھوڑے سے اور مناظر آپ کو دکھا دوں پھر مجھے یہاں بریک لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی سڑک چوچی ہے آدھی سڑک کے اوپر کھڑے ہیں اور جو ٹرافیک ہے وہ کتنی سلو چل رہی ہے کیونکہ پروپر سڑک ہے ہی نہیں تو ٹرافیک چلے گی کہاں اس کے علاوہ آدھی سڑک کے اوپر جو پارکنگ آپ دیکھ رہے ہیں بے ہنگم طریقے سے ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اداروں کا کام نظر نہیں آرہا ایک اور شہری ہی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اورنج لائن جب سے بننا شروع ہی ہے تب سے بہت زیادہ پریشانی ہے عوام کو سڑکوں پہ بہت دھوہاں ہیں ٹرافیک جام ہیں اور بے زادگیاں بہت زیادہ کیوں یہ رک کیوں گئی اس کو تو مکمل ہو جانا چاہیے تھا شہباز شریف کی کرپشن کی وجہ سے یہ مکمل نہیں ہو سکی ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کرپشن کی اس لئے انہوں نے تو ایکسٹینشن بھی لی وہ تو چاہتے تھے انہوں نے ٹیسٹ رن بھی کروا دیا تو ان کو کیوں آپ الزام دے رہے ہیں اگر کرپشن نہیں ہوتی اب تک کام مکمل ہو جانا تھا انہوں نے لیٹ اسی لئے کر رہا تھا کہ ملک میں کرپشن ہو ان کے پیسے بننے چاہیے بس جی ہاں لیکن ابھی بھی ملک جو ہے وہ کرزدار ہو رہا ہے صوبہ جو ہے وہ کرزدار ہو رہا ہے ایک چھوٹے سی بریک لوں گی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی آپ کا حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے